لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی مرح کے تیرہ آدمیوں کا وفت حاضر ہوا اس وفت کے سربراہ حرس ابن عوف تھے حرس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرص کیا یا رسول اللہ ہم لوگ آپ کی قوم کے اور آپ کے خاندان والے ہیں ہم لوگ لوئی ابن غالب کی اولاد میں سے ہیں اب لوئی ابن غالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد بے امجد کچھ اس طرح ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے دروس میں بھی عرص کیا کہ ابن کا مطلب عربی زبان میں بیٹا یا انگلش میں سن آف ہوتا ہے تو اب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو نصب انہوں نے بیان کیا لوئی ابن غالب تو اب دیکھیں محمد عبداللہ عبد المطلب حاشم عبد مناف قسی قلاب مرہ قعب لوئی دس پشتوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب مبارک جا کے لوئی ابن غالب سے مل جاتا ہے تو اسی لئے انہوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسبت دی کہ ہم تو آپ کے خاندان والے ہیں اور ہم لوئی ابن غالب کی اولاد میں سے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکر آئے اور آپ نے پوچھا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو کہاں چھوڑ آئے انہوں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلاح اور اس کے آس پاس ہیں آپ نے دریاف فرمایا وطن کا کیا حال ہے حرس نے کہا خدا کی قسم وہاں تو سخت جو ہے وہ عجیب حال ہے نہ بارش ہے نہ پانی ہے بہت قہد سالی کا حال ہے مال و مطابی ختم ہو چکا ہے آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا کریں تو اللہ عز و جل کے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے دعا فرمائی کہ اللہم اسقیہم الغیث اے اللہ باران رحمت سے ان کو سہراب فرما یہ لوگ چند دن ٹھہرے جب واپس ہونے لگے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اجازت چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا جس پر انہوں نے ہر ایک کو دس دس اوقیے چاندی دی حرس ابن عوف کو خصوصی طور پر بارہ اوقیے دی اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہر ایک کو دس دس اوقیہ اتا فرمائی اور پھر حرس کو خصوصی طور پر بارہ اوقیہ علیدہ مرحمت فرمائی اس کے بعد یہ لوگ اپنے وطن پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں بارش ہو چکی ہے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بارش کب ہوئی تھی معلوم ہوا کہ این اسی دن بارش ہوئی تھی جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی چنانچہ اس کے بعد سے پورا علاقہ سرسرد و شاداب ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم